بریسٹر جوید عباسی نے نہ صرف کیپٹن سفتر کو خموش کر دیا بلکہ پوری حال میں سناٹا چھا گیا مریم نواز صاحبہ بار بار پانی پیتی رہی اور میاں نواز شریف کا چہرہ سرخ ہو گیا اور انہوں نے یہ بھی کہا میاں نواز شریف صاحب چباز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ کیپٹن سفتر کے بارے میں بات کرنا میں اپنی توہن سمتا ہوں میں چاہتا کہ ان کا کچھا چھٹا آپ کے ساتھ پسامنے کھوڑوں ابھی میں نے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے لیے بیک نہیں مانگی ہے نہ اندہ مانگتا ہوں نہ ابھی مانگتا ہوں بڑے باباوں کے دل انداز میں کیپٹن سفتر کو انہوں نے روند دیا اسلام علیکم ویورز ویورز آج بڑی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج آزارہ ریجن کے پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے خواہش ماند امیدواروں کے حوالے سے لور میں مسلم لیگ نون کے مرسی رینبہ مرکز سربراہ میاں نواز شریف میاں شباز شریف مریم نواز صاحبہ اور دیگر مسلم لیگ نون کے جتنے بھی مرکزی قائدین ہے عساق دار صاحب مریم اورنگزیب ان کی سربراہی میں ٹکٹوں کی حوالے سے ایک بڑا اہم اجلاس ہوا اجلاس میں آزارہ ریجن سے تلہ رکھنے والے تمام ٹکٹ کے خواہش ماند امیدوار وہاں پر گئے اس میں بڑی دلچسپ بات اس وقت ہوئی جب کیپٹن سفتر نے یہ کہا کہ بریشتر جوید عباسی صاحب نے ماضی میں یہ کہا تھا کہ مسلم لیگ نون قصہ پرینہ ہو چکی ہے اس کے جواب میں بریشتر جوید عباسی نے نہ صرف کیپٹن سفتر کو خموش کر دیا بلکہ پوری حال میں مرکزی قدیم پر سناٹا چھا گیا اور اس دران دلچسپ بات جی ہوئی مریم نواز صاحبہ بار بار پانی پیتری اور میاں نواز شریف کا چیرہ سرخ ہو گیا ان کا یہ کہنا تھا بریشتر جوید عباسی کا کیپٹن سفتر نے جو میرے بارے میں کہا ہے کہ میں آپ کے مقابلے میں الیکشن لڑوں گا سفید بالوں والوں کا حوالہ دیا تھا ماضی میں پریس کرب اپٹاباد میں انہیں ایک پریس کانفرنس کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں آپ آئیں آپ دو ہزار ووٹ نہیں لے سکتی ہیں تو بریشتر جوید عباسی وہ شخص ہے جس نے مسلم لیگ نون کے مشکل حالات میں اپٹاباد زرہ نازم کا الیکشن میں حصہ لیا تھا اس وقت بڑے بڑے مسلم لیگ نون کے قائدین فرار ہو گئے تھے بھاگ گئے تھے اور انہوں نے یہ بھی کہا بریشتر جوید عباسی نے میاں نواز شریف صاحب شباہ شریف صاحب مریم نواز صاحبہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ کیپٹن سفتر کے بارے میں بات کرنا میں اپنی توہن سمتا ہوں لیکن آج مجھے اس نے مجبور کر دیا ہے میں چاہتا کہ ان کا کچھا چھٹا آپ کے ساتھ پسامنے کھوڑوں لیکن میں بلو دا بلٹ بات نہیں کرتا ہوں لیکن اتنا ضرور کہوں گا کبھی میں نے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے لیے بیک نہیں مانگی ہے نہ اندہ مانگتا ہوں نہ ابھی مانگتا ہوں اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب یہ کیپٹن سفتر نے نہ صرف ازارہ ریجن کے اندر اور خیبر پختنخواہ میں مسلم لیگ نون کو تباہ و بابراتیا کے رکھ دیا ہے ان کے اوچھی اتھکرنوں کی وعی سے آج مسلم لیگ نون کے بہت سے اہم لیڈر بہت سے کارکنان مسلم لیگ نون کو چھوڑ چکے ہیں کیپٹن سفتر کی جذباتی تقریر کے دوران اور دلال کے ساتھ بات کرتے ہوئے پوری حال میں سناٹا چھا گیا کسی مرکزی قائدین کو کسی لوکل جو ہزار ریجن سے قائدین گئے ہوئی تھے مسلم لیگ نون کے بڑے ناموار لوگ تھے مرتضی عباسی صاحب وہاں پر تھے سردار یوسف صاحب تھے پیس صابر شاہ صاحب وہاں پر موجود تھے اور دیگر جو لوگ ہزارہ سے اور اگزی بن نلوٹا صاحب تھے ملک ارسل صاحب تھے بہت سے جو دیگر ہزارہ سے گئے ہوئی تھے جو وہاں پر سناٹا چھا گیا اور کسی کی جرد نہیں ہوئی کہ کیپٹن سفتر کے مطلق جو بریشتر جوید عباسی نے دلائل کے ساتھ آقائق بیان کی کو آگے سے آرکومنٹس کرتا تو اس دوران آخر میں میاں شباز شریف صاحب نے کپٹن سفتر کے حوالے سے اتنی ہی کہا ہے بریشتر صاحب کو آپ اپنی بات کریں پارٹی کے حوالے سے بات کریں تو بریشتر جوید عباسی نے بابانگ دل کا میں الیکشن لڑتا ہوں اور اپنی مرضی کے فیصلے اپنے لئے خود فیصلے کرتا ہوں کسی کے فیصلے اپنے اوپر مسئلت نہیں کرتا ہوں اور انہیں یہ بھی کہا ہے کہ مرتضی جوید عباسی آپ کے سامنے میرے ساتھ بیٹھو گئے ہیں میں نے ان سے بھی کبھی ٹکٹ کی ڈمان نہیں کیا ہے کیوں اگر میں پارٹی سے ترے رکھتا ہوں اگر میرا میرٹ بنے تو ٹھیک ہے میں بیگ نہیں مانگتا ہوں دلچسپ بات ہوئی جب بریشتر جوید عباسی بڑے بابانگ دل انداز میں کیپٹن سفتر کو انہیں روند کا ڈال لی دیا اور اس دوران اپنی جاب ان کی گفتگو مکمل ہوئی تو وہ واک اوٹ کر کے اجلاس سے باہر چلے آئے جب کیپٹن سفتر کے حوالے سے بات ہوئی تو میاں نواز شریف صاحب کا چہرہ یقیناً وہاں پر ایک سرخ نواز ہو گیا تھا وہاں پر جو لوگ موجود تھے ان کا یہی کہنا ہے کہ بریشتر جوید عباسی شاید پہلا کوئی پلٹیکل پرسنیلٹی ہو جس نے ان سیاسی ڈکٹیٹروں کے سامنے آواز بلند کی ہے یہاں پر ناظرین یہ بھی بتاؤں کیپٹر بات کے قومی علکہ انہیں سولہ سے مرتضی جوید عباسی اکیلی امیدوار تھے ان کا ٹکٹ ہوئے انہیں یقیناً ہوگا انہیں سترہ میں آجی مابت آوان کے مقابلے میں کوئی دوسرا درخواست گزار نہیں تھا ان کا ٹکٹ یقیناً کنفرام ہوگا اسی طرح پی کے بتا لی جو سرکل بکوٹ ہیں سردار محمد فریض صاحب کے مدد مقابل ایک اشواق عباسی نامی شخص نے درخواست دی ہے اور اس نے یہ بھی نشندی کیا ہے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں سردار فریض نے جیپ کر الیکشن میں حصہ لیا تو میاں نواز شریف صاحب نے کہایا کہ کہیں دوبارہ تو آپ نہیں جیپ پر سوار ہو جائیں گے تو اس طرح مرتضی جوید عباسی نے کہایا کہ یہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد ابھی تک مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے ہمیشہ مشکل وقت میں یہ ہمارے ساتھ رہے ہیں پچھلے پانچ سالوں سے ہمارے ساتھ ہیں جبکہ پی کے ترتالی کے حوالے سے بلسٹر جوید عباسی صاحب امیدوار تھے اور ان کے مد مقابل ایک تثیر ممبر سردار خالت صاحب تھے جاکہ پی کے چرتالی کے لیے سردار اور رنگزیم لوٹا صاحب تھے اور پی کے پنگتالی جو اپٹباد سی ٹی کا حلقہ ہے یہاں سے انعیت خان جدون صاحب نے درخواست نہیں جمع کروائی اور اس طرح ملک ارشد عوان اور امجد شہزمان خان دونوں امیدوار تھے تو جہاں پر جب دونوں سامنے آئے تو امجد شہزمان صاحب نے کہایا ہے کہ اگر ملک ارشد صاحب کو ٹکٹ دیا جاتا ہے تو میں ویڈرا ہو جاؤں گا لیکن جہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ ملک محبت عوان صاحب اور ملک ارشد عوان صاحب اگر دونوں آتے ہیں تو دونوں کو جو قبائل ہیں ایک ہی ہے عوان کے بیلے سے تحرے رکھتے ہیں تو شکیناً اب اس میں پارٹی کی جو قیادت ہے جو بورڈ ہے وہ فیصلہ کرے گی اسی طرح ابتباد کے جو بڑے نامور سیاستدان ہے بلکہ ابتباد کا نہیں کہوں گا پورے پاکستان کے سزدار مطاب عمد خان کے حوالے سے بھی وہاں پر زہر باس آئے ہیں میاں نواز شریف صاحب نے پوچھا ہے وہ کس علکے سے الیکشن لڑ رہے ہیں تو مرتضی عوید عباسی نے کہا ہے کہ نئی علکہ بندیوں میں مرتضی عوید عباسی اور سزدار مطاب آمنے سامنے ہیں تو وہ میرے مدہ میں قبل ہے تو اس حوالے سے میاں نواز شریف صاحب نے اشارہ کیا ہے شباز شریف صاحب کی طرف جبکہ اس کی علاوہ انعیت خان جدون کے حوالے سے بھی جو مرکزی قیادت تھی انہوں نے پوچھا ہے کہ جو صاحب کا ہمارے امیدوار تھے انعیت خان صاحب وہ نہیں ہے تو عمجر شہزمان صاحب نے کہایا کہ وہ ہمارے بھائی ہے لیکن وہ بماری کی وجہ سے یہاں پر تشریف نہیں لائے اور اسی طرح انہیں ٹکٹ کے لیے بھی درخواست نہیں گزاری ہے ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ اب تباہت کے اندر خاص کٹ انہیں سولان اور پی کے پنگ تالی کیا آجی مبت عوان صاحب کے مد مقابل کوئی امیدوار نہیں تھا اسی طرح عرشد عوان صاحب کے مد مقابل جو تھے یا دو درخواستیں تھیں عمجرد خان شہزمان صاحب اور دوسرے عرشد صاحب تو اب دیکھتے ہیں دونوں میں سے کس کو ٹکٹ میں دیا جاتا ہے یقینا پارٹی کو ساری باتیں سامنے رکھیں گے کیا دونوں ایک ہی قبیلے سے آئیں گے یا کسی اور کو ساتھ میں لائیں گے اب عریپور کے اندر سردار مشتاق صاحب اور بابر نواز کے اندر ڈیڈ لاک برقرار ہے بابر نواز صاحب لیے ٹکٹ کی خواہش رکھتے ہیں اور سردار مشتاق صاحب بھی سردار مشتاق صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بابر نواز کے چچا جو آزاد حصیت میں صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑتے ہیں ماضی میں بھی لڑا اب بھی لڑا تو اس طرح بابر نواز صاحب نے پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونے کے بجائے اپنے چچا کے ساتھ آزاد حصیت میں وہ کھڑے رہتے ہیں اور جتنے بھی ان کی ترکیاتی سکیمیں ہیں ان تمام ترکیاتی سکیموں میں اپنے صرف نام ہے پارٹی کا کئی نام و نشان نہیں ہے جبکہ منصرہ تصیر بالا کوٹ کے اندر سید جنید کاسن صاحب اور میاں زیاورمان صاحب کی درمیان ڈیڈ لاک ہے اس کا فیصلہ بھی جو پارٹی کا بورڈ ہے وہ کرے گا وہاں پر ڈیڈ لاک برقرار ہے جبکہ منصرہ کے دونوں قومی اسمبلی کے جو علکے ہیں ایک علکے پر کیپٹن سفتر اور دوسرے علکے پر سردار یوسف صاحب ہوں گے وہاں پر کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے اب تبات کے اندر بھی یقیناً سردار فرید صاحب کا ٹکٹ آپ کنفرم کہہ سکتے ہیں دوسری طرف نلوٹس صاحب کا بھی کنفرم ہے اور اگر برشتر صاحب کی آج کی گفتگو کے بات کیا ہوتا ہے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا ان کی خریب باتیں اور جورتمندی کی باتیں انہوں نے ضرور پارٹی کے عادت کے سامنے کی ہے لیکن کیپٹن سفتر کے اس کہنے پر جب انہوں نے کہایا کہ آپ نے ماضی میں یہ کہہ دیا تھا کہ مسلم لیگ نون قصہ پرینہ ہو چکی ہے اور ماضی میں کیپٹن سفتر نے اپٹرواد پریس کلاب میں یہ بھی کہا تھا سفید بالوں والے یعنی برشتر کے خلاف میں جب بھی آیا تو اس کو پارٹی ٹکٹ تو درکنار میں اس کے مد مقابل الیکشن لڑوں گا اس کے تناظر میں برشتر جوید عباسی نے جو جواب دیئے یقیناً وہاں پر جو ہزارے قصد الگ رکھنے ہمارے سیاستدان ہے مسلم لیگ نون کے اور مرکزی جو قیادت تھی خواہ ساگڈار صاحب تھے مرگم اورنگزیب صاحبہ تھی مرگم نواز صاحبہ تھی اور میاں نواز شریف اور شباز شریف انہیں بھی یقیندن حیرت ہوئی ہوگی کہ کوئی ایسا ایسا شخص بھی ہے جو ہمارے ڈکٹیٹروں کے سامنے بات عقی کر سکتا ہے نظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ عریپور کے اندر منصرہ کے اندر جو ڈیڈ لاک ہے وہ کس کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے اور ریپٹر بات کے اندر مسلم لیگ نون کا پارلیمانی بوٹ اور قیادت کیا فیصلہ کرتی ہے اور ساتھ سب سے جو دلچسپ بات ہے کہ سردار مطاب عباسی صاحب کے حوالے سے کیا مسلم لیگ نون کی قیادت انہیں اپنے ساتھ ملانے میں کمیاب ہوتی ہے یا سردار مطاب احمد خان صاحب آزاد حصیت میں ہی نظرین تب تک کہجئے مجھے ہماری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ